اسلام علیکم ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام بزنس اور ہم میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہم مختلف بزنس آئیڈیاز اور کانسپس کے اوپر بات کر رہے ہیں میرے ساتھ موجود رہتے ہیں فواہ صاحب آئیے فواہ صاحب کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں اور اپنے سوالوں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں فواہ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے سٹوڈیو میں جزاک اللہ فواہ صاحب اب تک کہ ہم نے پروگرام میں یہ باتیں کی ہیں کہ بزنس کو کیسے شروعات کیا جائے اس میں کیا کیا دھیان رکھنا ہے ان سارے مددوں کے اوپر میں بات کیے لیکن میرے خیال سے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کچھ آئیڈیاز کے اوپر بات کرتے ہیں تو کچھ بزنس آئیڈیاز کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے یہ بھی ایک اچھا پہلو ہے بحث کا گفتگو کا کہ بزنس کے بارے میں دو باتیں ہو گئیں کہ بزنس سٹارٹ کیسے کرا جائے آئیڈیا کیسے کنسیب کرا جائے اس کے کیا فیکٹرز ہونے چاہیے کیا سٹیپس ہونے چاہیے کیا وے آؤٹ ہونا چاہیے کیا طریقہ ہونا چاہیے کونسے طریقہ پنایا جائے بزنس شروع کرنے کے لئے لیکن بزنس کرا کیا جائے سب سے پہلی بات تو انشاءاللہ کچھ اچھے پوائنٹس ہیں جو میرے ذہن میں ہیں اور جو پریکٹیکلی پوسیبل ہیں جو لوگوں نے کیے ہیں ناظرین میں آپ سے گزارش پھر سے ایک بار کروں گا کہ اگر آپ کے پاس پینل پیپر نہیں ہے تو ان آئیڈیاز کو نوٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری کہ آپ اپنے ساتھ پینل پیپر کو رکھئے تو آئیے پھر سے چلتے ہیں فواز صاحب کے پاس اور ان کے جو آئیڈیاز ہیں نائنے آئیڈیاز جو بتانے والے ہمیں ان کے پر ڈسکس کرتے ہیں جی فواز صاحب دیکھیں مارکیٹ کی نفس پکڑنا سب سے زیادہ ضروری ہے آپ رانڈم لی کچھ بھی نہیں شروع کر سکتے آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے آئیڈیا کے لیے بھی پلان ہے اور آئیڈیا ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے بھی پلان ہے آئیڈیاشن ویڈاوٹ ایکزیکیوٹشن is illusion and delusion مطلب آئیڈیا لے کے آنا اور اس کو ایکزیکیوٹ نہیں کرنا تو ایک ایسی بات ہے کہ آپ نے کوئی سپنا دیکھ لیا کوئی خواب دیکھ لیا تو آئیڈیا ہونا بہت ضروری ہے آپ آئیڈیا کیسے کنسیب کر رہا ہے میں کچھ ایک آپ کو بزنس آئیڈیاز بتاؤں گا اپنی ٹاک میں اور اس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیسے وہ مارکٹ آئیڈیاز فلرش ہوئے کیسے آئے اس کے پیچھے کیا بیس رہا کیا نہیں رہا سب سے پہلے جو آئیڈیا میرے ذہن میں آتا ہے وہ آتا ہے چائلڈ کیر سرویسز چائلڈ کیر سرویسز آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میٹرپولٹنز میں جو بڑے بڑے شہر ہیں اور یہ کلچر چھوٹے شہروں میں بھی آگیا ہے کہ جہاں پر مسروفیات بڑتی جا رہی ہیں روزانہ کے طور پر اور جو بچے ہیں ہم کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں کہ ان کی پرورش میں کہیں نہ کہیں خلل ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رکاوٹ ہو جاتی ہے جس کا ایمپیکٹ آگے چل کے پڑتا ہے تو جو ہماری مسلم مائے ہیں بہنے ہیں اور جو دعوت کی کام سے جڑنا چاہتی ہیں ان کے لیے بہترین فیلڈ ہے چائلڈ کیر سرویسز کا یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں آپ بچوں کو تربیتی انداز میں سکھا سکتی ہیں سمجھا سکتی ہیں پڑھا سکتی ہیں چھوٹی ایج میں جس کا ایمپیکٹ ان کو آگے چل کے پڑے گا تربیت کا چھوٹی ایج وہاں پر بچہ بہت آسانی سکتی ہے وہ ایج کہاں سے کہاں تک ہی ہو سکتی ہے دیکھیں کوئی ایسا سیٹ پٹھا ہے نہیں کہ زیرو سے پانچ سال مطلب جب آدمی بلاغر تک نہیں پہنچتا ہے اس کے اندر سمجھداری کی سوچنے کی سمجھنے کی پوت سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ ایج ایسی ہوتی کہ جب وہ چیزوں کو observe کر رہا ہوتا ہے اس کی بنیاد ڈلنے والی ہوتی ہے جیسے بلڈنگ کی بنیاد ڈلتی ہے ویسی وہ ایج میں اس بچے کی بنیاد ڈلتی ہے تو چائلڈ کے سرویسز میں ہماری جو مائیں ہیں بہنیں ہیں جو کی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں اور جن کے پاس سکلز ہیں الحمدللہ سمجھا الحمدللہ وہ سکلز کو امپارٹ کرنا چاہتی ہیں وہ سکلز کو معاشرے میں کانٹریبیوشن دینا چاہتی ہیں تو وہ اس پہلو کو سوچیں اور اس پہلو کو غور کریں کہ یہ پہلو میں وہ کچھ پیسے بھی کما سکتی ہیں اور حلال کمائی کر سکتی ہیں اچھا کاروبار کرنا ہے تو کاروبار میں بھی تو گریڈز ہوں گی نا آپ اگر کوئی ایسا کاروبار کریں جس میں آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو اللہ کی محبت حاصل ہو تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی فضیلت اور ہوگی اس کی برکت اللہ کی رحمت تو اس میں زیادہ ہوگی تو بچے کی جو ایج ہے ٹنڈر ایج ہے اب نہ ہی دیکھیں والد تو آفیسز میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ بومبے میں ڈیلی میں کولکاتا میں یہاں پر یا ان جیسے بڑے جو شہر ہیں لکنہ وغیرہ ہیں یہاں پر آفیسز سے وقت تو ہے نہیں کہ بھائی آفیسز سے کس وقت آدمی واپس آ رہا ہے یا ایس دیکیس میں بھی اگر کچھ مائے ہیں یا کسی ریزن سے اگر وہ تربیت نہیں کر پا رہے ہیں کہ والدہ کا انتقال ہو گیا یا کچھ بھی ایسا ریزن ایکس پائی زیٹ کی بچے کی تربیت میں رکاوٹ آ رہی ہے تو یہ اسکوپ ایسا ہے کہ جو ڈے بائی ڈے اس کی انڈسٹری بڑھتی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو غیر مسلم نے یا جو ویسٹن انفلوینسرز ہیں انہوں نے اس انڈسٹری کو پکڑا ہے گریپ میں کرا ہے وہاں پر اخلاقیات مینرز ایتکس کے بارے میں بچوں کو سکھایا جائے انبیاء کی قصے انبیاء کی کہانیاں ان کو پتائی جائیں قرآن کی جو انسپریشنل باتیں ہیں جو بچے کی سمجھ میں آئیں گے ظاہر اگر آپ بچے کے سامنے وراست کی باتیں رکھ دیں گے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن قرآن کی انسپریشنل باتیں جس سے اس کو کچھ موٹیویشن ملے کچھ زندگی میں کرنے کا جذبہ ملے اور اس کو زندگی میں کرنے کے لیے موٹیویٹ ہو تو وہ انساءاللہ اس ایج میں ہم سکھا سکتے ہیں اس کے آزے کیا ہو سکتے ہیں اس کے آزے کئی ہو سکتے ہیں کہ آپ کچھ ایسے کھیلونے مارکٹ میں ہیں کہ آپ اس کو سکھائیے اس کا ایمپیکٹ کی یہ گاڑی ہے تو گاڑی اگر ہم اس کو دھکا دیں گے تو گاڑی پوچھ ہوگی ایسی یہ زندگی ہماری گاڑی کی طرح ہے جب تک ہم اپنے آپ کو دھکا نہیں کریں گے لیکن فوہ صاحب میرا اس میں ایک سوال ہے کہ آپ کنڈر گارڈن ٹائپ کے سکول کی بات تو نہیں کر رہے ہیں نہیں دیکھیں وہ کونسپ بلکل ایک الگ ہو چکا ہے کنڈر گارڈن اور آپ ایک فیس پہ آپ چارج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ایک ریزنیبل فیس لگے نوٹ ٹو ہائی نوٹ ٹو لو ایک ریزنیبل فیس چارج کر سکتے ہیں تو اس کے آزے کیا ہو سکتے ہیں اس میں آپ کچھ کتابیں کچھ جیسے پیکٹوریل پریزنٹیشنز ہوتے ہیں جس میں کچھ آپ ایسے فلاورز بنے ہوئے ہیں پیڑ بنے ہوئے ہیں جس سے بچے کو سمجھ میں آئے چیز ہے اچھا یہ پیڑ ہے تو پیڑ کس نے منایا پیڑ کی خوبی کیا ہے پیڑ اللہ نے بنایا اللہ نے اس کو یہ خوبی دی کہ جو ہم سانس چھوڑتے ہیں وہ یہ سانس یہ لیتا ہے اس سے یہ فائدہ یہ ہمیں پھل دیتا ہے یہ ہمیں سبزیاں دیتا ہے یہ فلا چیز ہے یہ فلا چیز ہے یہ گاڑی ہے یہ گاڑی کو ہم دھکا دیں گے پوش کریں گے تو گاڑی آگے چلے گی بیٹا اسی طریقے سے ہماری زندگی ہے جب تک ہم اپنے زندگی میں کمفرٹ زون میں رہیں گے ہم اپنی زندگی کو پوش نہیں کریں گے تکلیف نہیں چلیں گے تب تک ہماری زندگی آگے نہیں پڑ سکتی تربیتی انداز میں موٹیویشنل باتیں قصص والانبیاء سب سے بہترین طریقہ صحابہ اکرام کی زندگی سے جو صحابہ اکرام جب چھوٹی عمر میں تھے تو ان کا کیا معاملہ رہتا تھا جب انبیاء اکرام جب ان کی بلڈنگ ہوتا رہی ہوتی ہے جب ان کی زندگی بن رہی ہوتی ہے جب وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں سوچتے ہیں اور اس پر غور فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر تب ہی سے ہم ان کو وہ بنیاد ڈال دیں گے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زندگی کے مرحلے میں وہ چیز آگے چل کے ان کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی بہت بہت شکریہ لیکن اس میں کیا انویسمنٹ کس حساب سے ہے یا تو آپ کوئی جگہ رنٹ پہ لے لیجئے ظاہر ہے میں پریفر نہیں کروں گا کہ رنٹ پہ لینا وہ تو پھر سنٹر پورا کھل جائے گا چائلڈ کیر جو ہے وہ بہترین گھر پہ ہو پائے گی اور اس کے لئے آپ کے پاس جو انویسمنٹ کرنے کے جو آپسنس ہیں وہ کتابیں خرید لیجئے ایسی کتابیں جو سبق آموز کتابیں ہوں کہانیوں کی کتابیں ہو سکتی ہیں قصوں کی کتابیں ہو سکتی ہیں احادیث کی جو بنیادی احادیث ہیں جو بچے کو سکھانی چاہیے اس کی کتابیں ہو سکتی ہیں کچھ کھرانے ہو سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت چھوٹے انویسمنٹ میں شاید پانچ سے دس ہزار روپے کے انویسمنٹ پھوہ صاحب لیکن اس میں نے ایک بات جو میری ذہن میں آ رہی ہی دیفنیٹلی آرڈینس ذہن میں بھی آ رہے ہوگی کیا اس سے چھوٹا بچہ اپنے ماں کی محبت سے یا ماں کی پروری سے دور نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس دوڑ بھاگ والی زندگی کے اندر چھوٹے بچوں کو ہم لوگ کنڈرگارٹن میں بھی ڈال دیتے ہیں کیجی اور نرسریز بھی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد میں اس میں چائلڈ کیرنگ والا ٹائم کہاں سے بچے گا بچے کے پاس نہیں اگر وہ نہیں جا رہا یا پھر اس کو رکاوٹ آ رہی ہے دیکھیں ہرے کے ساتھ یہ ماملہ نہیں ہے نا لیکن بہت سے ایسے گھرانے ہیں جن کے ساتھ یہ ماملہ پیش آ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں بچے کی ترگیت میں خلل ہو رہا ہے میں ان کی خصوصی طور پر بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر خلل آ رہا ہے جہاں پر رکاوٹ آ رہی ہے اور تھوڑا بھا ٹائم دے پانا کہ آپ اگر جا رہے ہیں تو اس سے بچے کا یہ چیز ہے اس میں ہم انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ انویسمنٹ کیا کیا اس میں انوالو ہو سکتا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ کتابیں ہیں کچھ کھلونے ہیں اس میں آپ چائل گیر سرویسز میں اور بھی چیزیں اس کو مہیا کرا سکتے ہیں جیسے کہ بچے کو فیڈنگ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو فیڈر بغیرہ وقت پہ مہیا کرانا یا گھر سے منگا لینا کچھ نیوٹریشنل فونڈز ہیں اس کے کورسز بھی بہت سارے ہیں گورنمنٹ بھی کراتی ہے اس کے کورسز کچھ پرائیوٹ بوڈیز بھی ہیں جو کراتی ہیں اور نرسری ٹیچرز ٹریننگ کا بھی ایک کورس ہے جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا کراتی ہے تو کئی سارے کورسز ہیں جو ٹریننگ کرتے ہیں یہ کورسز تین مہینے چھ مہینے ایک سال دیر سال دو سال تک چلتے ہیں تو جو بھی لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہو وہ ان کورسز کو گوگل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں ان کو بہت فائدہ ملے گا اچھی کامائی بھی وہ انشاءاللہ اس میں کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا فعوہ صاحب نے ہمیں بتایا ایک نئے شعبے کے بارے میں چائلڈ کے سرویسز اس کے اندر آپ اپنے سٹارٹ میں اپنے گھر کے اندر ہی اس سرویس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر خاص بات یہ رہ گی کہ بچپن سے ہی آپ ان بچوں کو اسلامی تعلیم کیسے دی جائے کیا اسلامی تعلیم ہوتی ہے وہ بتائیں گے بچوں کو انشاءاللہ فعوہ صاحب اور بھی کچھ جو بھی آپ کے آئیڈیاز ہیں کوئی نیا آئیڈی ہم لوگ کچھ روشنیاں آپ ڈالیے دیکھیں چائلڈ کیئر سرویسز بہت امپورٹنٹ ہے بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک آئیڈیا ہے دوسری ایک سرویسز خدمت کی اس سے کیسے ہم مونیٹری لیولز پہ تبدیل کر سکتے ہیں اس سے ہم کچھ اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں میں بہت ایک لائیو ایگزامپل دوں گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کا پیشنٹ ریٹ جو ہے یعنی کہ جو مریض ہونے کا جو ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے بیمار لوگ زیادہ پڑ گئے ہیں اس کے ریزنز کئی ہو سکتے ہیں ہم نہیں جائیں گے اس گفتگو میں چاہیں وہ مال نیوٹریشن ہو آلٹریشن ہو گندہ پانی ملنا ہو اچھا اٹموسفیر نہیں مل پانا ہو there are numerous reasons بہت سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بیماری کا ریٹ بڑھ چکا ہے اور بہت سارے ایسے ہسپٹلز میں کیسز جاتے ہیں on a daily basis جو کی ایڈمیڈ ہونے کی کا گار پہ آتے ہیں جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کا مورال اس کی ہمت حوصلہ افزائی ٹوٹ جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ سوچنے لگتا ہے کیونکہ شیطان کا وسوسہ ہر ایک کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں سوچنے لگتا ہے کہ یار میں بیمار ہو گیا اب میں weak ہو جاؤں گا میں feeble ہو جاؤں گا میں کمزور ہو جاؤں گا میرے اندر وہ قوت نہیں بچے گی اور خاص طور پر جو old citizens ہوتے ہیں جو بوڑے لوگ ہوتے ہیں ہمارا ایک نیا بزنس آئیڈیا جو کہ ہم اس میں شمار کریں گے وہ ہے patient care services patient care services patient care services اس کا بھی reason کیوں ہے دیکھئے آج کے دور میں busyness جو ہے business نہیں busyness جو ہے مسروفیت جو ہے بہت بڑھ چکی ہے اگر کسی کے گھر میں کوئی patient ہے لیکن اس کو اپنے office بھی جانا ہے اپنی دکان بھی جانا ہے کاروبار بھی جانا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا بھی حرجہ اس کا ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی رات میں آ کر کے تو میں اس کے خدمت کر لوں گا لیکن دن بھر کے لیے مجھے تو چاہیے نا کوئی نہ کوئی تو اسی زمن میں ایسے لوگ جو کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور خدمت سے کچھ اپنی روزی بھی کمانا چاہتے ہیں اور اپنا گھر بار کو گزر بزر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں patient care services میں سب سے اہم ضروری بات ہے compassionate ہونا compassionate compassionate ہونا مطلب آپ کو patient کے comfort level میں جانا ہے patient کو confidence ملینا ہے patient آپ سے بات کرے اس کو سکون ملے کیونکہ اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا وہ تو ایک ویسی اس کا حسل آفزائی کم ہے کمزور ہے emotion یعنی کہ آپ sorry interview یعنی کہ آپ بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف دوائی دینے تک ہی ہم محلود نہ رہیں ہم اس کے ساتھ گھولے ملیں ان سے باتیں کریں بلکہ illness کا treatment جو ہوتا ہے بیماری کا treatment ہوتا ہے اس کا diagnose جو ہوتا ہے وہ hospital میں ہو جاتا ہے لیکن اس کی after effects جہل پانا ایک patient کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے سامنے کئی سارے examples آتے ہیں اور کئی سارے medical research institutes کی reports ہیں کہ سب سے زیادہ جو psychological effects ہوتے ہیں patient کو وہ discharge کے بعد ہوتے ہیں hospital میں تو اس کو trust ہوتا ہے کہ ہاں میں آ گیا ہوں انشاءاللہ میرا علاج ہو جائے گا میری بیماری ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل سے لیکن جب وہ discharge ہو جاتا ہے جب doctor اس کے سامنے نہیں رہتا تو ظاہر ہے کہ اس کو convert کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اور یہاں پر لوگوں کے پاس جو تیماردار ہوتے ہیں جو خدمت گزار ہوتے ہیں patient سے ان کے پاس time کی شاید کمی ہو جاتی ہے جس وجہ سے وہ مکمل دھیان نہیں دے پاتے ہیں دوہ وقت پر مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے ڈاکٹر کا appointment ہونا ہے نہیں ہونا ہے کوئی اگر dressing compounder وغیرہ آنا ہے نہیں آنا ہے patient کی حالت کا کیا scene ہے کیا اس کا scenario ہے وہ دیکھنا بار بار اس کی laundry services ہیں اس کی cleanly services ہیں جتنی ساری چیز آپ بتا رہے ہیں کیا اس میں کچھ extra پڑھائی کی ضرور پڑھائی دیکھئے normally اگر آپ caretaker کی بات کریں تو یہاں پر levels ہیں normal سے specialization تک normal خدمت کے لیے ایسی عورتیں یا ایسے مرد حضرات جو کی شاید کچھ نہیں کر پا رہے ہیں کسی ذریعے سے اور وہ چاہتے ہیں کچھ business کرنا کچھ کمانا ایک freelancer کے طور پہ تو وہ ظاہر ہے جا سکتے ہیں ایسی عورتیں جو بالکل اس stage میں ہیں کہ شاید ان کو acceptability ان کی ختم ہو چکی ہے تو وہ اپنی خدمت دے سکتی ہیں موڑی عورتوں کو جو patients ہیں یا ایسی عورتوں کو کیونکہ یہاں پر ایک چیز ہمیں دھیان رکھنی پڑے گی کہ عورت کیئر ٹیکر عورت مریض کے پاس ہونی چاہیے مرد کیئر ٹیکر مرد مریض کے پاس ہونا چاہیے ہجاب کا معاملہ بڑا important ہے یہاں پر ظاہر ہے کہ آپ cross connection نہیں کرا سکتے اسے تو وہاں پر اس کی cleaning services ہیں laundry services دوائی وقت پہ دینا نہیں دینا یہ تو بہت عام سی بات ہے ہاں اس میں specialization ضرور ہیں یہاں پر بھی A&M اور G&M بغیرہ کی courses ہوتے ہیں جو government کراتی ہے کئی سارے بڑے بڑے hospitals private bodies بھی کراتی ہیں اس میں بھی courses کی duration ہے تین مہینے سے شروع ہو کر کے چھے مہینہ ایک سال دو سال تین سال جیسے جیسے آپ کرتے رہیں گے ویسے ویسے آپ کو جو ہے پاہ صاحب ایک سوال اس میں یہ آ رہا ہے کہ کہ کہیں ہندوستان کے اندر ایسی کوئی special companies ہیں یا کہیں ایسی کوئی help line ہے جہاں پہ ہم لوگوں ایسے لوگ مل جائیں کہ کسی ایک ہر میں کوئی بیمار ہے تو وہ اگر چاہتا ہے کہ ایسا کوئی مل جائے تو ایسے کوئی ideas ابھی نہیں ایسے بہت لوگ ہیں جو چاہتے ہیں اور آپ کو اپنا advertisement word of mouth کے ثروع کرنا ہے آپ کے connections میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ network بنانا آپ کا network جتنا strong ہوگا جتنا آپ کی لوگوں تک reach ہوگی اتنا ہی ظاہر ہے کہ آپ کے word of mouth کے ثروع لوگوں تک آپ کی خدمات پہنچ سکتی ہیں تو اس طریقے سے ماشرے میں demand بہت ہے اس چیز کی آپ شہر کی بات چھوڑ دیجئے ڈلی بمبائی کی بات چھوڑ دیجئے ماشرے میں demand ہے اس چیز کی supply بہت اور ایک ایسا scope ہے ایسا field جو بلکل unexplored field وہاں پر اگر آپ اپنی services دیں گے تو people are ready to pay you لوگ تیار ہیں لیکن انہیں وہ چیز care taking کے طور پر چاہیے فواس جو یہ point آپ بتا رہے ہیں کیا اس کو ہم ایک الگ level پہ بھی لے جا سکتے ہیں کہ ایسا کوئی ہم training school چالو کریں جہاں پہ ایسے لوگوں کو trained کیا جائے بلکل بہت اچھی بات ہے اگر ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جیسے doctors کی team ہو یا کچھ social workers کی team ہو تو انہیں چاہیے ایک ایسا ادارہ قائم کریں کم سے کم انہوں کے کرنا چاہیے تاکہ ایسے لوگ train ہو سکتے بخائید ان کے examinations ہوں اور وہاں پر ڈیمائنڈز بھی آئیں کہ ہمیں ضرورت ہے آپ مہیا کر آئی ایسے لوگوں کو تو یہ بہت اچھی آپ نے بات بتائی اور یہ بھی اگزی دل بہت مائل ہو جاتا ہے دین کی طرف اسے اللہ اور سب بات اسے بہت اچھی لگ ملتا ہے اور سب سے بہترین وقت ہے دل کو جیتنے کا آپ بہترین خدمت کیجئے کون آپ کا بیٹھ قرآن کا درس نہیں سنے کا مریض جو بلکل حمد ہر چکا ہے اس بہت کا کام بھی اچھ دینا تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا فواز صاحب نے ایک بہت اچھی بات بتائی ہے کہ آپ ایسا انسٹیٹوٹ بھی قائم کر سکتے ہیں جہاں پر لوگوں کو ٹریننگ بھی دیں جا سکتی ہے اور ایسے لوگوں کو تیار کیا جا سکتا کیسے آگے بڑھ سکتا ہے یہ دو طریقے ہیں دو راستے ہیں جس سے آپ کسی کا بھی دل دی سکتے ہیں اور پیشنٹ کو موٹیویٹ کرنے کا ہے پیشنٹ کی حوصلہ عفضائی کرنے کا معاملہ ہے یہاں پر تو جو کیئر ٹیکر ہے اس کو بہت زیادہ پیشنٹ سے قربت کا معاملہ رکھنا چاہیے تب ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے ہمارا ٹارگٹ پیسے کمانا نہیں ہے ہمارا ٹارگٹ روزی کمانا ہے روزی میں برکت ہے اور پیسے میں ماملہ تھوڑا سا نیگٹیو والا ہو جاتا ہے دوسری بات ہمارا دوسرا موٹیو کیا دوسرا موٹیو ہمارا ہے کہ پیشنٹ کسی طریقہ سے ہی لپ ہو جائے اگر آپ کی بات مارکیٹ میں چلی گئی تو وہ ورلڈ آف بن جاتی ہے آج یہ بیمار ہوا ہے کل کو اللہ نہ کرے کوئی اور بیمار ہو تو ظاہر ہے کہ آپ کی جوٹوں میں اپنے پیر رکھیں گے اس کی حالت کو سمجھیں گے اس کی condition کو سمجھیں گے اور جب تک آپ اس کی condition کو نہیں سمجھیں گے اس کو آپ بار بار اس کو compassionate طریقے سے اس کی حسل آف ضائی کرنی ہے اس کو بولنا ہے کہ اللہ جیسے ہونے چاہیے اس چیز کے لیے اور میں سمجھ ہوں کہ دعوی سینٹر ہیں یا اور جو ہمارے سوشل آرگنیزیشن ہیں جو سماج میں و معاشرے میں actively کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے پہلو دیان دیں اور جو unemployed لوگ ہیں ان کو supply کو اگنسی ہونی چاہیے ایک organization ایک entity ہونی چاہیے جو یہ کام بخوا بھی نہیں پائے گی بخائدہ training ان کی تربیت سب سے پہلے جب ان کی تربیت ہوگی تب بھی آگے تربیت کر پائیں گے کسی کی تو انشاءاللہ یہ process سے اس میں کام آگے چل سکتا اور ایک economic activity بہت اچھے پہ ہم مدد کرے گا help کرے گا اس کو uplift کرنے میں مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے ایک مریض کی خدمت کرنے کی ایک الگ فضیلت کی اللہ تعالیٰ ان لوگ کو بہت پسند کرتا ہے جو کسی کمزور کے اور کسی مریض کی مدد کرتے ہیں اس کی فضیلت بہت بڑی ہے ہمیں اس کو سمجھنی کی ضرورت ہے لیکن افسوس کی بات ہے جو ایموشنل ہی ہو چکا ہے ایک آدمی ہے وہ فزیکل ہی ہو گیا اس کو پیرالیس کا اٹک ہوا اب اس کی ماملہ اور ایک الگ انڈسٹری ماملہ چل پائے گا انشاءاللہ تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ایک بڑی انڈسٹری بن سکتی ہے بڑا بزنس بن سکتا ہے بس ضرورت ہے کہ اس میں آپ کو سوچنے کی اور سمجھنے کی واقعی میں آپ کی بات اور چیز کو میں قطن اس چیز کو پرموٹ نہیں کرتا کہ بچے اپنے والدین کے خدمت نہ کریں جیسے آپ نے پہلے بتا دیئے اگر کوئی آدمی سروس کرتا ہے نائن ٹو سکس کی اپنا خود کا بزنس تو بلکل اپنے بزنس کو چھوڑ تو وہ کا حق ہے ان کی خدمت نہ کریں اللہ رب العزت سورہ نساء میں فرماتا اللہ تعالی اس جیس کی امپورٹنس بتاتا ہے کہ اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور جس نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا اور تم میں سے تمہارے لینک جوڑا پیدا کیا اپنے رب سے ڈرو اس کا تقوی اختیار کرو اور ان لوگوں کی بھی عزت کرو ان لوگوں سے بھی محبت کرو جنہوں نے تمہیں تمہاری پرورش میں مدد کی تم بہت کمزور تھے آج تمہارے ماں باپ کمزور ہو گئے ویک ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم چلے جاؤ میں قطعا دوبارہ تیسری بار میں یہ بات بولتا ہوں کہ میں قطعا اس چیز کو پرموٹ نہیں کرتا لیکن ہا کچھ ایسے جنوین کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پر واقعی وہ سروس نہیں چھوڑ سکتا لیکن گھر میں ضرورت ہے پھل وقت ضرورت ہے تو وہاں پر ایسے وولنٹیرز کی ضرورت آئے گی تو آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اس فیکٹ کو مغرب دنیا نے اس فیکٹ کو ایکسپٹ کیا اور انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنے والدان کی خدمت بھی کرتے ہیں تو بھی تو آپ کو مدد چاہی ہے گوی اکھی کہ ایسا موقع ہے کہ آپ خود بھی خدمت کر رہے ہیں لیکن آپ کو پھر بھی تو ضرورت پڑتی کسی ساتھی کی دوائی لانی ہے کسی میڈیکل سٹور سے ڈاکٹر سے اپوائنمنٹ لینے جانا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر اس کا سکوپ بہت زیادہ بڑھ جائے گا آگے انشاءاللہ فاظر پر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ جب کوئی آدمی بیماد ہو جاتا ہے گھر کے اندر تو بھلے فیملی کے اندر دس لوگ ہوں اس کو سماننے کے لیے دو سے تین سے چار آدمی کی ضرورت پڑتی ہے وہ ضرورت ہے اور اسی چیز کو ہمیں ٹیپ کرنا ہے کہاں پر ہی نفس جا رہی ہے اس کو پکڑنا ہے اس کو سکوپ کو دیکھنا ہے اس میں اگر کچھ ایکانومک آؤکمز نگال سکتے ہیں تو بہت بہتر بات ہوگی اور ایسی جگہ پہ ہمارے گھر میں اگر کوئی ٹرینڈ آدمی ہو جس کو ساری باتیں پتا ہو کہ بھئی یہ مریض ہے اس کو کس طریقہ کا علاج دینا چاہیے کس ٹائم پر ڈاکٹروں کی سپورٹ لینا چاہیے اگر کوئی ویل ایکسپیئنس بندہ ہمارے ساتھ میں ہو تو واقعی کافی اچھی بات ہو سکتی ہے اور ٹرینڈ بندہ اگر ہو ٹرینڈ انسان ہو تو اور اچھی باتیں مزید باتیں انشاءاللہ جزاک اللہ فواہ صاحب بہت بہت شکریہ دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ سے اور بھی باتیں کرتا رہو لیکن وقت ہو چکا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا یہاں پہ اخترتام کریں ناظرین وقت ہو چکا ہے آپ سے ودا لینے کا لیکن فواہ صاحب نے جو بات بتائی جو انڈسٹری کے اوپر انہوں نے نشاندہی کی ہے اس کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک ایسی انڈسٹری بن سکتی ہے نہ ہی صرف اس سے دنیا آپ کے صدرے کی ساتھ ساتھ میں آپ اپنے آخرت بھی صدا سکتے ہیں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں اس ٹائم پر جن لوگوں کو آپ سپورٹ اپنی طرح سے دے سکتے ہیں تو رکھی اپنا خیال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ